اسلام علیکم احفظ و حریب کے ساتھ ہاں خیال آج کی اس پریشانی اور بیماری کی دور میں ہر انسان پریشان ہے اور ہر مسئلے کے حل کے لئے ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مشکل کوشاک ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے ہر مسئلے کا حل دیا ہے آج ہم اللہ تعالیٰ کے اسمہ الحسنہ میں سے دو اسم موارک کا ہم نے ورد کرنا ہے اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کی بدزوانی چگرال و عادت یا بات ناماننے سے پریشان ہیں اسی طرح اگر آپ مرد ہیں شوہر ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے بھی اس مسئلے کا حل موجود ہے اسی طرح اگر آپ ماں یا باپ ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ان دو اسمہ وارکہ کے برکت سے آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کی نافرمانی بات ناماننے کی آداد جگڑا کرنا پرہائی میں دیلنا لگنا باتنا ماننا جیسے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں سالہ کے اسمال حسنہ میں سے دو نام الولی و الحمید ہے الولی ویلا سے ہے ویلا کے معنی محبت کے ہیں ویلا کے لگوی معنی مددگار خوائی تھی ساتھی دوست پروٹیکٹنگ فرنڈ کے ہیں اسی سے موائلی اولیاء نکلتے ہیں واللہ والی المتقین اللہ متقیوں کا دوست ہے سورہ جاسیہ میں فرمایا اسی طرح سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا بیان فرماتے ہیں اللہ والی اللہ اہل ایمان کا دوست ہے ولی سے مراد ذات باری تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس سے وہ اپنے نیک بندوں اور دوستوں کی مدد فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ان کی حفاظت فرماتا ہے ان کی رہنمائی فرماتا ہے ان کو خیر و برکت سے نوازتا ہے اور ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دنیاوی معاملات میں ان کو اکل و شعور علم العداد کی روح سے اس اسم کے عداد چھالیس فورٹی سکس ہیں ہر روز نماز فجر کے بعد ایک سو چالیس مرتبہ اسم مبارک عالو ولی یکسوئی سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو تسخیر کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی نافرمان ہو تو اکتیس مرتبہ نماز فجر کے بعد پانی پر دم کرے اور بیٹے یا بیٹی کو پلا دے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کے اندر فرما برداری کی صلاحیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اسی طرح جو شخص پکسرت اس میں اس مبارک کو پڑھے گا اس کا دل آئینی کی طرح ساہ فروشن ہو جائے گا اور وہ اپنے مخاطب کے دل کی بات سے اگاہ ہو جائے گا اگر کسی خاتون کا شوہر یا کوئی حاکم یعنی اس کا آفیسر بدوزاج ہو تو اس اسم مبارک کو پڑھ کر اپنے شوہر یا اپنے آفیسر کے سامنے آئے تو انشاءاللہ وہ نیرم دل اور مہربان ہو جائے گا جو شخص اپنی بیوی کی بری عادت ہو یا بیوی اپنے شوہر کی بری عادت اسے تانگ ہو تو وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس اسم انشاءاللہ شوہر یا بیوی نیک ہو جائیں گے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ہر روز نمازی اثر کے بعد ایک سو چالیس مرتبہ اس اسم مبارک عوالی کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس دل شیطانی اور برے خیالات سے پاک ہو جائے گا جو شخص اس مبارک یا عوالی کا فکسرت ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اپنی دوستی کے وصف سے متصوف فرمائے گا الحمید یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسم و الحسنہ میں سے ایک اسم ہے الحمید حمد سے ہے الحمید وہ ذات ہے جس کے حمد حرز وان پر حر حال میں جاری حمید کے لگو ایمانی خوبیوں والا لائک تعریف کے ہیں آسمان و زمین میں جو کچ ہے اسی کا ہے اور یقینا اللہ بھی نیاز و تعریف والا ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمار رہے ہیں آیت نمبر سکسٹی فور میں اس کائنات میں تمام مخلوق الحمید کی حمد و سنہ بیان کرتے خواہ آسمان میں ہو یا فضاء میں زمین میں ہو یا پانی میں ہر ایک اس کی حمد و سنہ میں مشغول ہے علم و عداد کی روح سے اس اسم مبارک کے عداد بسٹھ ہیں جو کوئی بکسترت اس اسم کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی نگاہ میں محط محض بنائے گا اگر کوئی شخص بیمار اور بیماری سے تنگ آگیا ہو تو اسے چاہیے اس اسم مبارک زافران اور غلاب سے لکھ پانی میں حل کر پیل انشاء اللہ شفا دے گا جو شخص خالص حمد و اسے عبادت میں خلاوت عطا فرمائے گا اور اس پر اپنی نظر کرم فرمائے گا اگر کوئی خاون بیوی یا اولاد زبان دراز ہو سخت زبان وائلہ ہو تو باوض ہو کر سفید کا اس پر سو مرتبہ الحمید لکھ پانی میں خل کر پیلا انشاء اللہ چاند دنوں چودھویں رات کو ایک اور برد سورہ ون ناس نمبر لکھ کر اس میں پانی بھرے اور پانی میں سے کچھ پیئے اور باقی سے وضو کرے تو انشاءاللہ تکلیف سے نجات ملے گی برائی اور وسوسوں سے پیچھا چھڑھانے کے لیے رات کے وقت اندھیرے میں بلکل تنہا بیٹھ کے تلانوی مرتبہ یا حمید پڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحمت سے بری عادت اسے چھٹکارہ مل جائے گا عمل کی مدد پینت تاریس روز ہے اپنا خیال لکھئے گا اپنی دعو میں یاد کی گا سلام علیکم رحمت اللہ وبرک